آج میں آپ کو بتا لیتی ہوں کہ آج جیل کوٹس میں کیا تماشا لگا ہوا تھا اب یہ ایک تماشا بنا دیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیل میں ہو رہا ہے آج جو ایک بہت بڑا کمیونٹی سینٹر ہے جس کے اندر کوٹ لگتا ہے جو پچھلے سبا سال سے لگ رہا ہے لیکن آج جو پہلے القادر کا کیس تھا ہمیں پتا چلا کہ وہ چھوٹا جو کمرہ ہے کوٹ روم اس کے اندر ہو رہا ہے جو ایک جیل کا کوٹ ہے جہاں پہ قیدیوں کو لائے جاتا ہے ایک وہاں چھوٹا سا پنجرہ ہے اس کے اندر لائے جاتا ہے وہاں پہ جج صاحب جج جوید ناصر آگے پروسیکیوشن والے آگے میڈیا والے اس وقت وہاں پہ نہیں تھے اور ہماری فیملی کے ایک میری بہین میں اور میرے کزن تھے جب عمران خان کو پنجرے میں لائے گیا تو ہمیں بہت برا لگا کہ نہ یا میڈیا ہے جب اگر آپ انتظار کریں کہ وہ کوٹ ختم ہو جائے جو لگا ہوئے کمیونٹی سینٹر میں کیونکہ وہاں پہ ای ٹی سی کا کیس چل رہا تھا تو عمران خان نے پوچھا کہ کیا ای ٹی سی کا کیس بھی چل رہا ہے میں نے کہا آپ کا ای ٹی سی کا آپ اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں کسی بلائے گیا ہے جبکہ میڈیا نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں بائیکارٹ کر رہا ہوں اور پھر عمران خان وہاں سے ہمارے سے تھوڑی سی بات کر کے چلے گئے اور وہ ای ٹی سی کوٹ مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا کیونکہ میں انہوں نے انسسٹ کیا ہوگا کہ مجھے کوٹ ای ٹی سی کوٹ میں لے کے جائے جائے وہاں پہ ابھی جو باہر آئیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اپنے کافی پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ میں کہا میں ستہ رسی تو لوگ تھے ستہ رسی پی ٹی آئی کے لوگوں سے عمران خان کی ملاقات آج ہوئی ہے اور ہو رہی ہوگی یہ نہیں پتا کتنی دیر عمران خان وہاں بیٹھے ہیں اس کے بعد ہمارا دوسرا کیس اسی چھوٹے کوٹ رو میں آ گیا وہ تھا توشہ خانہ ٹو کا ادھر چار آپ کے صحافی بھائی آئے تھے وہ بھی اجان ہو گیا کس دن کے لیے وہ منڈے کو چلا گیا ہے کل ایک کیس چلا گیا ہے ایک القادر کل چلا گیا ہے اور پیر والے دن آپ کا توشہ خانہ ٹو چلا گیا ہے اس وقت ای ٹی سی کوٹ چل رہا ہے ہمیں ہم پچھلے چار گھنٹے سے وہاں کھڑے ہیں ہمیں ای ٹی سی کوٹ میں جانے کی اجازت نہیں دی میرے خیال میں وہ نہیں چاہتے کہ ہم عمران خان سے انہوں نے پھر وہ شروع کر دی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ فیملی عمران خان سے ملاقات کرے اور کیا کون سی جج نے بھیجا تھا ہاں یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جج ارجمن نے اپنا عملہ ساتھ بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو ای ٹی سی کوٹ میں لے کر جائیں اور وہ اس کے ساتھ ان کا ایک عملہ پیچھے رہا وہ ہمارے ساتھ گیا اور پہلے تو یہ جج کے سامنے کہتے رہے کہ کیس ختم ہو گیا ای ٹی سی کا اس لیے کوئی نہیں اندر جائے گا پھر جب وہ عملہ بھی ساتھ آیا انہوں نے ایک دو لائرز اندر کر دیے اور ہم ابھی بھی باہر کھڑے تھے اور اب ہمیں بتا تھا کہ یہ نہیں جانے دیں گے ای ٹی سی کوٹ چل رہا ہے اور میں ایک حال میں شام تک چلے گا اور انہوں نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا لیکن میں پھر سے بتا دوں کہ عمران خان نے جو کہا تھا ان کے پاس کارڈ ہے آج بلکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ میں جالد یہ کارڈ ریویل کرنے لگاؤں تو اتنی انہوں نے بات کی اور ہم نے کہا انتظار کر لیں ہمیں پتا تو چلے کہ یہ کیا کارڈ ہے لیکن اس کے بعد وہ چلے گئے ابھی وہ ای ٹی سی کوٹ میں یہ نہیں ہمیں پتا کہ عمران خان ادر موجود ہیں کے نہیں یہ پتا ہے کہ اس وقت کوئی ستر اسی لوگ وہاں پہ کوٹ روم میں پی ٹی آئے کے موجود ہیں ای ٹی سی کوٹ میں شاید ان پہ فردے جرم لگنا ہے اور اس کا مطلب یہ کیس چلا جائے گا جو بڑی خوش آئین چیز ہے کہ اللہ کا شکر ہے نو مئی کا آخر کار کیسز اگر فردے جرم سب پہ لگا دیں تو بہت اچھا ہوگا تاکہ یہ کیس چلائیں اور یہاں پہ لاکر اس کے ثبوت پیش کریں کہ کس بنا پہ اتنے ہزاروں لوگوں کو آپ نے اس کیسز میں ملوث کر دیا ہے اور اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کیونکہ بڑی چھوٹی سی بات عمران خان نے کی تھی اور وہ پبلک کے لیے نہیں تھی کوئی سوال ہے یہ بتائیے گا کہ نمبر پہ آپ کی اور بریشتر گوھر کی کیا بات ہوئی ہے دیکھیں بارہ نمبر شہادتوں کا نہیں ہے جب تک ہمارے پاس باقی ریکارڈ نہیں آتا ہمیں یہ نمبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف جن کی سامنے آئی ہے جس کے شباہد ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لوائکین کو ہینڈ آور کر دی گئی ہیں لیکن ہم بھی وہ موجود تھے ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہوئے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمارے پاس بہت میسیجز آ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے آپ جو جیلوں میں لوگ ہیں ان کو ایڈنٹیفائی جلدی کر دیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جیلوں کے لوگوں کو چھپا رہے ہیں تھانوں میں لوگوں کو انہوں نے بھرا ہوئے اور چھپایا ہوئے جب تک لوگوں کے ناموں کے ساتھ ان کے لوائکین کو نہیں بتا چلے گا کہ ہمارے لوگ جیلوں میں نہیں ہیں تب تک ہمیں لوگوں کی شہادتوں کا نہیں بتا چلے گا اور یہ بات آپ کو پتہ اگر حکومت ہوئی گی تو وہ کیا کرے گی وہ اس چیز کو گھسیٹے گی آپ کو نہیں پتہ چلنے دے گی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات پرانی ہو جائے اور تھنڈی پڑ جائے تاکہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کا نام و نشان جو غائب کیا ہوا ہے جو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے وہ پتہ ہی نہ چلے دو مہینے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ جو جیلوں میں کون کون نہیں ہیں آپ کا خیال ہے کہ ہمیں مسنگ پرسنز کا نہیں پتا پاکستان میں کتنے عرصے سے کتنی دہائیوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ مسنگ پرسنز ہو جاتے ہیں اور بات اتنی پرانی ہو جاتی ہے کہ آپ اور ہم بھول جائیں گے پھر اس لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک وہ نمبر نہ دیں اور جو زخمی ہے وہ کدھر ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زخمیوں کو ایڈنٹفائی کریں ان کے گھروں میں جائیں ہم بھی جانا چاہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے سب سے پہلے لائرز کو جانا چاہیے کیونکہ لائرز ذرا حفاظت میں ہوتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو اور کئی لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ ان جو زخمی ہیں ان کے پاس نہ جائیں زخمیوں کے گھروں میں دھمکیاں جا رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایڈنٹفائی نہ کریں اور نہ ہی آپ گوائی دیں اب اتنی دھمکیاں جا رہی ہیں تو ہمارے لائرز کو ان کو حفاظت دینی پڑے گی میرا خیال تھا کہ ساروں کو کیپی لے جانا چاہیے جو زخمی ہیں میڈم چوبیس نومبر کو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بیری پی ٹی آئی کی پبلک لیگ کیا سیٹسپائی ہیں بریسٹر کوار چیئرمین ہیں پی ٹی آئی دیں دیکھیں مجھے اس سے کوئی رفر ہے میں صرف اس وقت بات کر رہی ہوں جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو زخمی ہیں ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے اور ان کو حفاظت دینی چاہیے کہ جو زخمی ہیں اور جو شہادت چہید ہوئے ہیں ان کے جو رشدار ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں ہم نے ان کو کیسے حفاظت دینی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے جو عودے داران ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں